کہ یہ جو ہمارے پیارے حسن رضا گوندل ہیں برمنگم میں ان کو آپ نے کیسے اجازت دے دی کہ وہ سبرنگ کی جو غیر ملکی عدم کے تراجم کے جو مجبوعے ہیں وہ کمپائن کریں جھیلم کو کورنر نے غالباً چھے وولیوں اس کے شائع کیا ہے سب سوپر اگ گئے ہیں تو یہ کیسے ہوا آپ نے ہمیں کیوں اجازت نہیں دی اور ان کو کیسے دے دی نہیں آپ وہ صرف ذاتی صفحے اور اداریے کی بات کر رہے تھے حسن رضا گوندل برمنگم میں رہتے ہیں اور سبرنگ کے عاشق ازاز ہیں انہوں نے توام شمارے ہکٹے کیے ہکٹے رکھے ہیں ان کے پاس اور انہوں نے سب جتنی سبرنگ میں چیزیں چھپی ہیں قرسطوں کے سوا وہ سب کمپوز کر رہی ہیں اور یہ تیہ کیا کہ جو کہانییں ہیں وہ کتابی صورت میں شائع کی جائے ہیں اس میں ذکر ذاتی صفحے یا اداریے کا نہیں تھا تو جیلوگ بخ کارنر والے جو کتابیں چھاپ رہے ہیں جس میں چھے جلدے آرلنی کہانیوں کی چھپ چکی ہیں اور یہ چار اور چھپیں گی اس کے بعد وہ دو ادب کا انتخاب اور اس کے بعد ہندوستان برے زغیر کی زبانوں کی کہانیاں گویا کہ تیس پہتی جندے ہو جائیں گی کتاب ہوں گی اس کے بعد کہیں نمبر آئے گا ذاتی صفحہ یا اداریے کا اداریے تو خیر وہ چونکہ موجود وہ ہوتے تھے اس زمانے کے موجود پر تو ان کے چھپنے کا کوئی میرے حد تک نہیں اب رہے گا ذاتی صفحہ تو اس میں مجھے کچھ چھوڑا سا کام کرنا تھا کیونکہ وہ پچھلے شمارے کی باتیں ہوتی تھی یعنی یہ ایک اصول ترمیم اور تحصیح کرنا کا وقت نہیں ملا اور میں عقیل عباد جعفری تو میں نے یہ منع نہیں کیا میں نے کہا کہ چھپیں گے لیکن ذرا ماں پہلے اسے دیکھوں گا تو بات درست کر دیجئے